دوستو یہ جو آپ تھامنیل دیکھ رہے ہو اس طرح کا تھامنیل آپ کس طرح سے بنا سکتے ہو اسی کے بارے میں میں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں کہ اس طرح کا تھامنیل آپ بھی ایک پروفیشنل تھامنیل اس طرح کا کس طرح سے بنا سکتے ہو تو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تو دوستو ہم آ چکے ہیں موبائل کی سکرین کے اوپر اور یہاں پر میں آپ کو بتانے والا ہوں ایک اچھا پروفیشنل تھامنیل آپ کس طرح سے بنا سکتے ہو ایک کلک ایبل تھامنیل آپ کس طرح سے بنا سکتے ہو سب سے پہلے آپ کے پاس اگر پکسل لیب کی اپلیکیشن نہیں ہے تو آپ نے پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کر لینی ہے اور پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے اس پکسل لیب اپلیکیشن کو اوپن کر لینا ہے تو میں اس پکسل لیب اپلیکیشن کو اوپن کرتا ہوں اوپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے آپ نے اس three dots کے اوپر کلک کرنا ہے three dots کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں پر ہمارے پاس image size کا option ہوگا اس کو اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے image size کے بعد آپ نے custom کے اوپر کلک کر دینا ہے custom کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کی options آئیں گے جس میں سے آپ کو youtube thumbnail کو اوپر کلک کر دینا ہے youtube thumbnail کو اوپر کلک کرنے کے بعد اس طرح سے ہمارے پاس interface آئے گا تو آپ نے یہاں پر اوکے کے اوپر کلک کر دینا ہے تو اوکے کے اوپر کلک کرنے کے بعد ہمارے سامنے یوٹیوب تھامنیل کا سائز یہاں سے ہم پک کر لیں گے اس کے بعد آپ نے یہاں پر نیو ٹیکس کو فیلہ ڈیلیٹ کر لے دینا ہے ڈیلیٹ کرنے کے لئے یہاں پر آپ کے سامنے ڈیلیٹ کا اوپشن ہوگا اس کو آپ نے کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد یہ اس طرح سے یہاں پر اوکے کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہ یہاں سے یہ ہو جائے گی ڈیلیٹ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ کو نیچے نیچے اپشنز نظر آ رہے ہوں گے یہاں پر آپ کو ایک دو تین چار چوتھے والے اپشنز اوپر یہاں پر آپ کو کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو کلر کے اوپر کلک کرنا ہے کلر کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو جو بھی بیک گراؤنڈ کا کلر چاہیے وہ آپ یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہو یہاں سے آپ کو نیچے کلر نظر آ رہے ہوں گے یہاں پر اگر آپ کو کوئی پسند نہ آئے تو آپ نے سمپلی اوپر یہاں پر آپ کو کلر کا اپشن ملے گا اس کو اوپر کلک کر دینا ہے کلر کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ کوئی اور کلر چوز کر سکتے ہو فور ایکزمپل یہاں سے میں بلیک کلر چوز کرنا چاہتا ہوں اس بلیک کے اوپر کلک کروں گا بلیک کے اوپر کلک کرنے کے بعد مجھے اس بلیک کو تھوڑا سا مزید اگر آپ کو اس کے اندر شائنس چاہیے تو آپ یہاں سے اس کی شائنس کم اور زیادہ کر سکتے ہو لیکن میں اتنا ہی رکھتا ہوں تو سمپلی یہاں سے آپ کم زیادہ کر سکتے ہو تو میں یہاں پر اوکی کو اوپر کلک کر دوں گا اوکی کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے بات سامنے صحیح کا نشان ہوگا اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے یہ ہمارے پاس background color select ہو چکا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے سمپلی یہاں سے back آ جانا ہے back آنے کے لئے آپ کو یہاں پر کلک کرنا ہوگا کیونکہ اگر آپ یہاں پر کلک کرو گے تو یہاں سے جو بھی آپ نے بنایا ہے یہ دوبارہ سے ختم ہو جائے گا لیکن ہم نے یہاں پر کلک کرنا ہے یہاں پر کلک کرنے کے لئے اس طرح سے آپ back آ سکتے ہو اس طرح سے بھی آپ back آ سکتے ہو سمپلی یہاں سے ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر چلے جانے گوگل کروم کے اندر اب ہم گوگل کروم کے اندر یہاں پر آ چکے ہیں گوگل کروم کے اندر اوپن کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر کیا کرنا ہے یہاں پر آپ کو یہ میں گوگل کروم کے اندر آ رہا ہوں گوگل کروم کے اندر آپ کو میرا net off ہے تو میں نیٹ پہلے آن کر لوں گا نیٹ آن کرنے کے بعد یہاں پر مجھے سرچ کرنا ہے یہاں پر مجھے سرچ کرنا ہے یہاں پر میں سب سے پہلے سرچ کروں گا آپ کو یہاں پر آپ کو سرچ کرنا ہے یوٹیوب 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 پی ان جی یوٹیوب پی ان جی یہاں پر آپ کو سرچ کر لینا ہے یوٹیوب پی ان جی سرچ کرنے کے بعد آپ کے سامنے یوٹیوب کی جو پی ان جی ہے وہ آ جائے گی یہاں پر فور ایکزمپل کوئی بھی آپ پی اے جن چوز پی این جی چوز کر سکتے ہو فر ایزم پل میں یہ ہاں سے یہ چوز کرتا ہوں اس پی این جی کو لینے کے بعد یہاں سے مجھے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لئے اس پی این جی کے اوپر کلک کیے رکھنا ہے کلک کیے رکھنے کے بعد آپ کے سامنے اپشن آئے گا ڈاؤنلوڈ ایمیج کا تو آپ نے سمپلی اس کو یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد یہاں سے آپ کو بیک آ جانا ہے بیک آنے کے بعد یہاں پر آپ کو دوبارہ سرچ کرنا ہے ریمووو یہاں پر آپ کو دوبارہ سرچ کرنا ہے ریمووو ریمووو بی جی ریموو بی جی کو سرچ کر لینا ہے ریموو بی جی کو سرچ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر ریموو بی جی کو پر چلے جانا ہے اس کو پر جانے کے بعد ریموو بی جی کو پر جانے کے بعد آپ نے یہاں سے وہ جو پک ڈاؤنلوڈ کی تھی اس کی آپ نے پی این جی لے لینی ہے اپلوڈ ایمیج کو اوپر آپ نے یہاں کلک کرنا ہے اپلوڈ ایمیج کو اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو جو بھی پی این جی چاہیے وہ آپ یہاں سے لے سکتے ہو چاہے وہ اپنی آپ کی پکچر ہو چاہے وہ یوٹیوب کے ہو کسی بھی طرح کی آپ پی این جی لینا چاہتے ہو سمپلی آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے جی ہے وہ ہمارے پاس یہاں پر آ جائے گی اس کو مزید تھوڑا سا آپ ایڈٹ کرنے کے لیے اس ایڈٹ کو پر کلک کر دو گے ایڈٹ کو پر کلک کرنے کے بعد ہمارے سامنے یہاں سے آپ جس طرح کی بھی پی این جی لینا چاہتے ہو وہ یہاں سے آپ لے لوگے یہاں سے سمپلی یہاں سے آپ کو ڈانلوڈ کر لینا ہے ڈانلوڈ کرنے کے بعد یہاں پر ہمارے سامنے پھر ڈانلوڈ ایمیج کا اپشن ہے گا ڈانلوڈ ایمیج کو پر کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ پکچر جو ہے وہ یوٹیوب کی جو پکچر ہے وہ پی این جی ہے ڈانلوڈ ہو جائے گی ڈانلوڈ ہونے کے بعد ہم نے سمپلی دوبارہ بیک آ جانا ہے بیک آنے کے بعد ہم پکسل لیب کے اوپر دوبارہ چلے جائیں گے پکسل لیب کے اوپر جو ہم نے بنایا تھا سمپلی وہاں پر آ جائیں گے اب یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر آنے کے بعد ہم نے سب سے پہلے اپنی پی اینجی لینے ہیں فر اگزمپل میں نے اپنی پکچر کی جو پی اینجی وہ لے رکھی ہے تو سوری میں آپ کو دوبارہ پیچھے آگے بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر آپ کو آنے کے بعد یہاں پر آپ کو پلس کا آئیکن نظر آئے گا پلس کا آئیکن کو اپنے کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد فروم گیلری کا اپشن آئے گا اس کو پر آپ نے کلک کر دینا ہے from gallery کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے youtube png جو بھی آپ لینا چاہتے ہیں اس کو پر آپ نے کلک کر دینا ہے مجھے اپنی picture کی png لینی ہے تو یہاں پر مجھے download کے پاس option نظر آ رہے ہیں اس کو پر مجھے کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد image کو پر کلک کر دینا ہے یہاں سے میں اپنی picture کی جو png ہے وہ لینا چاہتا ہوں تو simply مجھے یہاں پر جو بھی png ہے وہ آپ یہاں سے لے سکتے ہو مجھے یہاں پر اپنی png یہاں سے مجھے یہ لینی ہے تو یہاں سے مجھے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے یہاں پر میں اپنے picture کی png لینے کے لئے صحیح کی نشان کو اوپر کلک کر دوں گا کلک کرنے کے بعد اب یہ ہمارے پاس اپنی جو picture ہے اس کی png آ جائے گی اس طرح سے آپ اپنی png لگا سکتے ہو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کے بعد simply یہاں پر ہم کو کچھ لکھنا ہوگا اب یہاں پر کچھ لکھنے کے لئے یہاں پر آپ کے سامنے نیچے ایک option نظر آ رہوگا یہاں پر آپ کو کلک کر دینا ہے ایک option کو اوپر کلک کرنے کے بعد text کو اوپر کلک کر دینا ہے یہاں پر آپ جو بھی لکھنا چاہتے ہو وہ لکھ سکتے ہو for example یہاں پر میں لکھنے کے لئے یہاں پر pencil کا icon آپ کو نظر آ رہوگا pencil کے icon اوپر کلک کر دوں گا اس کے بعد یہاں پر میں لکستا ہوں how to create how یہاں پر میں نے یہ لکھ لیا یہاں پر لکھنے کے بعد میں سے اوکے کر دوں گا اوکے کرنے کے بعد اب میں سے کم اور زیادہ کر سکتا ہوں آپ اس طرح سے اس کو کر سکتے ہو تو سمپلی مجھے یہاں پر لکھنے کے بعد یہاں پر مجھے اگلا کام کیا کرنا ہے یہاں پر آپ کو جو نیچی اپشن نظر آ رہے ہیں اس میں سے آپ کو اے بی فونٹ کا اپشن لینا ہے اے بی فونٹ کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے اے بی فونٹ کو پر کلک کرنے کے بعد اوکے کر دینا ہے اوکے کرنے کے بعد آپ کے سوری ہم نے اے بی فونٹ کے اندر جانا ہے یہاں پر ہم نے کلک کرنے کے بعد ہمارے سامنے جو فونٹ آئیں گے یہاں پر آپ کے سامنے یہاں پر آپ کو کوئی بھی اپنا فونٹ جو آپ کو پسند ہو وہ آپ نے لے لینا ہے فور ایسیم پل یہاں پر میم فونٹ لینا چاہتا ہوں میم فونٹ کو پر کلک کروں گا اس کے بعد اوکے کو پر کلک کر دوں گا تو ہمارے سامنے یہ فونٹ آ چکا ہے تو سمپلی آپ نے اسی طرح سے جو بھی فونٹ لینا چاہتے ہو اس کے بعد میں نے یہاں پر اس کو بیک گراؤنڈ کلر دینا ہے بیک گراؤنڈ کوئی بھی آپ کلر دے سکتے ہو فور ایکزمپل یہاں سے میں بیک گراؤنڈ کلر دینا چاہتا ہوں تو یہاں پر بیک گراؤنڈ کلر کا اپشن ہوگا نیچے یہ جو اپشن اے کے اوپر جو اپشن آتے ہیں یہاں پر آپ بیک گراؤنڈ کلر کے اوپر کلک کر دوگے کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ جو بھی کلر دینا چاہتے ہو فور ایکزمپل یہاں سے میں ریڈ کلر دینا چاہتا ہوں جس طرح کا بھی ریڈ دینا چاہتے ہو آپ یہاں سے سمپلی چوز کر سکتے ہو تو میں نے یہاں پر یہ ریڈ کلر چوز کر لیا اس کے بعد مجھے یہاں پر سمپلی آپ اس کو کم زیادہ بھی کر سکتے ہو آپ چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہو تو اس طرح سے میں اس کو یہاں پر سیٹ کر دوں گا سیٹ کرنے کے بعد اب یہاں پر مجھے جو بھی وہ پی این جی لی تھی میں نے جو میں نے یوٹیوب کی پی این جی لی تھی اس کو میں یہاں پر لگاؤں گا لگانے کے لئے یہاں پر پلس کا آئیکن مجھے نظر آئے گا یہاں پر میں کلک کروں گا یہاں سے جو بھی آپ نے پی این جی لی تھی وہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہو فر ایکزمپل میں نے یہ پی این جی اٹھائی تھی یہاں پر ڈاللوڈ کی تھی تو اس کو میں یہاں سے لے لیتا ہوں اب میں اس کو یہاں پر لگا سکتا ہوں چھوٹا بڑا جتنا بھی آپ کرنا چاہو آپ سیمپلی اس کو کر سکتے ہو فر ایکزمپل یہ یہاں پر میں اس طرح سے لگا دوں گا اس طرح سے لگانے کے بعد اب میں نے یہاں پر کچھ لکھ دینا ہے لکھنے کے لئے یہاں پر آپ کے سامنے ٹیکس کو اپشن مل رہا ہوگا ٹیکس کو اپشن کو پر کلک کرنے کے بعد یہ آپ کے سامنے یہاں پر آپ کچھ لکھ سکتے ہو یہاں پر میں پینسل کی آئیکن پر کلک کروں گا یہاں پر لکھنے کے بعد یہاں پر میں لکھنا چاہتا ہوں یوٹیوب اس طرح سے یوٹیوب میں نے لکھ دیا ہے اب جیسے بھی چھوٹا بڑا کرنا چاہو کر سکتے ہو میں نے یوٹیوب لکھ دیا ہے اب چھوٹا بڑا جتنا بھی چاہو کر سکتے ہو اب میں نے دوبارہ سے اس کو یہاں پر فونٹ دینا ہے فونٹ دینے کے لئے فونٹ دینے کے لئے مجھے یہاں پر دوبارہ فونٹ میں نیچے چلے جانا ہے یہاں پر جو بھی آپ فونٹ دینا چاہتے ہو فر ایزمپل میں اسی کو دوبارہ دینا چاہتا ہوں میم فونٹ کو تو یہاں پر یوٹیوب ہمارے پاس اس طرح سے آ گیا ہے اس طرح آنے کے بعد آپ اس کا بیک گراؤںڈ کوئی بھی دے سکتے ہو اگر نہیں دینا چاہو تو نہیں بھی دے سکتے فر ایزمپل میں اسی کو ایسی رہا میں اس کے جو یوٹیوب ہنچ سے ہیں جو کلر دینا چاہتا ہوں اس کو کلر دینے کے لئے آپ کو یہاں پر سمپلی کلر کے اوپر کلٹ کرنا ہے کلر کے اوپر کلٹ کرنے کے بعد اس طرح سے آپ اس کو کلر دے سکتے ہو سمپلی اور اس کے جو بورڈر ہے یوٹیوب کا اس کو بھی کوئی کلر دینا چاہتا ہوں سمپلی آپ نے یہاں پر نیچے سٹروک آپشن میں لگا آپ کو سٹروک کے اوپر کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد جو بھی آپ یہاں پر بورڈر لگانا چاہو آپ لگا سکتے ہو اس طرح سے میں اس کو تھوڑا سی یہاں پر بڑا کر لیتا ہوں بڑا کرنے کے بعد اس طرح سے یوٹیوب یہ اس طرح سے لکھا گیا اس کے بعد میں نے نیچے یہاں پر لکھنا ہے کچھ اور لکھنے کے لئے یہاں پر ٹیکس کو پر کلک کرنے کے بعد دوبارہ مجھے پینسل کے آئیکن کو پر کلک کرنے کے بعد اور یہاں پر ہم نے لکھنا ہے تھمپنیل یہاں پر ہم تھمپنیل لکھتے ہیں تھمپنیل ہم نے لکھ لیا ہے لکھنے کے بعد اب یہاں پر ہم اسے اوکے پر کلک کر دیں گے کلک کرنے کے بعد یہاں پر ہم تھمپنیل کی جو سیٹنگ کرنی ہے وہ ہم کریں گے اس کو آپ اس طرح سے چھوٹا بڑا کر سکتے ہو تو یہاں پر ہم نے سب سے پہلے اے بی فونٹ اس کو دینا ہے یہاں سے ہم دیں گے یہاں پر ہم نے دے دیا ہے اے بی فونٹ دینے کے بعد اب ہم نے اس تھمپنیل کو یہاں سے آپ جو بھی کلر دینا چاہو وہ کلر دے سکتے ہو فر ایکزمپل یہاں سے میں جو کلر اس کو سوٹ کرتا ہے وہ یہاں سے میں دوں گا تو فر ایکزمپل میں اسے وائٹ ہی رہنے دیتا ہوں white رہنے کے بعد مجھے یہاں سے اس کے لئے اس کا جو background ہے اس کو change کرنا ہے تو simply میں اس کا background ہے وہ change کر دوں گا تو یہاں پر میں نے یہاں پر اس کا background جو ہے وہ change کر دیا ہے تو اس کے بعد ہم نے اس کو stock دینا ہے stock دینے کے لئے ہم simply stock کے اوپر click کریں گے stock کے اوپر click کرنے کے بعد اب یہاں سے آپ جو بھی stock دینا چاہتے ہو وہ دے سکتے ہو تو اس طرح سے آپ یہاں سے دے سکتے ہو اب ہم نے تھوڑا سا اس کو یہ ہمیں لگ رہا ہے تو یہاں سے ہم spacing پر click کریں گے spacing پر click کرنے کے بعد یہاں سے ہم اس کو بڑھا اور کم بھی اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں تو simply آپ جس طرح سے بھی کرنا چاہو آپ اس طرح سے اس کو کر سکتے ہو تو میں اس کو یہاں پر رہنے دیتا ہوں تو یہ اب ہمارے پاس thumb نے لکھا ہوا آ گیا ہے for example اگر آپ اس کو کوئی اور color دینا چاہتے ہو تو اور بھی دے سکتے ہو for example مجھے یہاں پر یہ کچھ زیادہ best نہیں لگ رہا یہاں میں نیچے لکھنا چاہتا ہوں for example بنانے کا طریقہ اردو میں لکھنا چاہتا ہوں تو simply آپ نے اگر آپ کے پاس یہاں پر اردو نہیں آ دی تو آپ نے کہیں اور اردو لکھ لینے اور وہاں سے اسے copy کر لینا ہے copy کرنے کے بعد یہاں پر new text کے اوپر ہم آئیں گے new text کے اوپر آنے کے بعد آپ نے اس copy کو یہاں پر paste کر دینا ہے تو یہ اس کا آسان سا طریقہ ہے تو simply یہاں پر مجھے نیچے لکھنا ہے بنانے کا طریقہ تو مجھے یہاں پر جو بھی یہاں پر میں edit کے اوپر clickerوں کا pencil کے اوپر اور یہاں پر میں نے جو بھی اردو copy کی تھی اگر آپ اردو میں لکھنا چاہتے ہو تو میں اسے یہاں پر paste کر دوں گا تو یہاں پر میں نے اردو paste کر دیے اس طرح سے اس کو میں اوپر نیچے بھی کر سکتا ہوں تو اس طرح سے میں اس کو چھوٹا بڑا بھی کر سکتا ہوں simply تو اب مجھے اس کو phone دینے کے لئے یہاں پر اردو میں phone پر آپ کو نیچے مل جائیں گے یہاں پر آپ کو a b phone کو اوپر click کر دینا ہے a b phone کو اوپر click کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے اردو کے phones مل جائیں گے نیچے تو آپ نے اس کے اوپر click کر دینا ہے یہاں پر ہمارے سامنے اردو کا phone آ گیا ہے simply ہم نے اس کو background color دینا ہے background color دینے کے لئے ہم نے یہاں پر جو option ہمارے ایک اندر option ہے اس کے اندر ہم نے اس کو background color دے دینا ہے تو background for example میں بلیک کلر دینا چاہتا ہوں تو کوئی بھی کلر دینا چاہو تو آپ دے سکتے ہو تو اس کے بعد مجھے سٹوک دینا ہے سٹوک دینے کے لیے مجھے سٹوک کے اوپر کلک کرنا ہے اب یہاں پر جو بھی آپ سٹوک دینا چاہتے ہو وہ آپ دے سکتے ہو تو سمپلی یہاں پر ہم نے یہ سٹوک دے دیا ہے تو یہاں پر ہمارے سامنے اس طرح کا تھامنیل بن کر تیار ہو چکا ہے اب یہاں پر اس کو بننے کے بعد یہاں پر یہ بننے کے بعد ہم نے سمپلیس کو یہاں پر سیو کرنا ہے سیو کرنے کے لئے ابھی ہم کو کیا کرنا ہوگا یہاں پر آپ کو اس طرح کا شیئر کا آپشن ملے گا اس کو پر آپ نے کلک کر دینا ہے یہاں پر آپ کو سیوٹو گیلری کا آپشن ملے گا آپ نے سیوٹو گیلری کو پر کلک کر دینا تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اور نیچے کومنٹ میں بتا دینا اور دوستو اور بھی میں اسی طرح کی اچھے اچھی ویڈیوز بنا کر لاتا رہوں گا آپ نے میرے چینل کو سپرائب کرنا ہے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا